اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج آپ کے لئے میں محبت کا آتشی عمل لے کر آیا ہوں بہنوں بھائیوں یہ عمل آتشی عمل ہے آگ والا عمل ہے جی ہاں بہنوں بھائیوں یہ عمل سات تویزوں والا عمل بھی اس کو کہا جاتا ہے تلسماتی عمل ہے یہ تو بہنوں بھائیوں اگر آپ کا دوستو اگر آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ سے دور ہے آپ سے بات نہیں کر رہا کسی اور کے ساتھ چلا گیا ہے کسی اور کے پاس ہے آپ اس سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک کے کرم و فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ بہت پاورفل عمل ہے اس کو ناجائز آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کو صرف اور صرف جائز جگہ استعمال کرنا ہے تو اس کا مکمل طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پوری ویڈیو کو دیکھ لیں ایک بار پھر اس کے بعد آپ خود اس عمل کو کریں اور آپ کو مکمل فائدہ ہوگا عمل تب فائدہ دیتا ہے جب اس کا وقت صحیح ہو اس کا بتانے کا طریقہ صحیح ہو اور صحیح طرح سے لکھا گیا ہو تو اس کا مکمل فائدہ آپ کو ملتا ہے تو میں آپ کو مکمل طریقے سے سمجھاؤں گا کہ اس نقش کو کیسے لکھنا ہے قابل لکھنا ہے تو دوستو عمل شروع کرتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے جن بہنوں بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو دوستو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں اوپر جو نشان بنے ہوئے اس میں پانچ پانچ ایک چھ آٹھ ٹھیک ہے پھر ایک ساتھ ایک یہاں سے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے پھر آپ دیکھیں جس طرح بنے ہوئے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے اب یہ توہ کے بعد ہے یہ نائن کی طرح جس طرح بنے ہوئے اسی طرح ہی آپ نے لکھنا ہے اب سب سے نیچے میں آپ دیکھیں جہاں پر تھوڑا سا دائرہ سا بنا ہوئے کٹنگ ہوئی ہے پہلے دیکھیں علیف 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 تین علیف ہیں پھر چھوٹا آگے اس کے بعد دائرہ ہے زیرو کا نشان ہے ٹھیک ہے نکتہ ہے جس طرح پھر اس کے بعد ساتھ ہے پانچ پھر علیف 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 پھر نو ہیں پھر علیف علیف پھر پانچ ہے پھر چار ہے پھر علیف 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 یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ذرا سا غور سے ایک بار سمجھ لیں یہ لکھ لیا ہے آپ نے اتنا سا نقش بنانے کے بعد آپ پہلے اس کو پورا طریقہ سننے پھر اس کو بنائیں ٹھیک ہے پہلے یہ بیچ بیچ والا لکھ کر پھر نیچے تلسم لکھنا پھر آپ نے کیا لکھنا ہے پھر لکھنا ہے الخب فلاں بن فلاں اس کا نام لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے جس سے آپ کرتے ہیں محبت ٹھیک ہے الخب فلاں بن فلاں الاخب پھر اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے پھر لکھنا ہے بے قرار گرد ٹھیک ہے پھر ایک بار بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے الخب فلاں بن فلاں کی جگہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام الاخب پھر آگے لکھنا ہے اپنے محبوب کا نام جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر اپنا نام ٹھیک ہے پھر آگے لکھنا ہے بے قرار گرد یہ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ تاویز لکھنا ہے سات تاویز لکھنے ہیں یہ ٹھیک ہے سات تاویز زافران لے لینا ہے مارکیٹ سے دو سو کا ارک گلاب کی چھوٹی سی بوتلے نے اسے تھوڑا سا ارک ملا کر اس کا یہ تاویز بنا لیں تاویز آپ نے بنانا ہے کب تاویز آپ نے لکھنا ہے اتوار کے دن اور کس وقت لکھنا ہے جب اتوار کے دن آپ نے یہ تاویز لکھنا ہے جی ہن دوستو یہ تاویز آپ نے اتوار والے دن لکھنا ہے اس سے پہلے نہیں لکھنا کیونکہ بہت پاورفول اور مجرب عمل ہے اس کو آپ صرف اور صرف اتوار والے دن لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے ایک ہفتے استعمال کرنا ہے یہ آپ نے جس سات میں لکھنا ہے شمس کے ساتھ ہو شمس کی ٹھیک ہے ساتھ شمس میں لکھنا ہے اتوار کے دن ٹھیک ہے اور یہ بکری کے شانے پر لکھنا ہے ٹھیک ہے سات تویز بکری کے شانے پر لکھنی ہے اور روزانہ آپ نے ایک تویز کو آگ کے قریب دفن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سات تویز بکری کے شانے پر لکھ کر ہر روز ایک تویز کو آگ کے قریب دفن کرنا ہے سات دن کا یہ عمل آپ کریں سات دن کے اندر آپ کا محبوب آپ کے پاس حاضر ہوگا عمل مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو عمل پسند آئے آپ اس کو استعمال کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یقینی کامیابی ملے گی کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں اللہ حافظ